صدر ٹرمپ اور ان کے اہلیہ ملانیا ٹرمپ نے کرسمس کے اگلے دن عراق کا اچانک دورہ کیا یہ صدر ٹرمپ کا عراق کا پہلا دورہ ہے ہم یہاں ان تمام چیزوں کے لیے شکریہ دا کرنے کے لیے آئے ہیں جو آپ امریکہ کو محفوظ مضبوط اور آزاد رکھنے کے لیے کرتے ہیں پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے دائش پر فتح کا اعلان کرتے ہوئے شام سے امریکی افواج کی انخلاق کا متنازعہ بیان بھی دیا تھا اور وہ ممکنہ طور پر افغانستان میں موجود تقریباً چودہ ہزار امریکی فوجیوں میں سے نصف کو واپس بلانے پر بھی غور کر رہے ہیں فوجی تذجہ کاروں کا خیال ہے کہ افواج کی واپسی کی اعلانات خطے کی صورتحال کو خراب کریں گے دوسری طرف امریکی وزیر دفاع جم میٹس اور اسلامک سٹیٹ کے خلاف لڑائی کی بین الاقوامی اتحاد کے سربراہ بریٹ مگرگ کے استیفوں سے حکمت عملی پر اختلافات بھی واضح ہو گئے ہیں صدر ٹرمپ نے ایراک میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے شام سے افواج کی انخلاق فیصلے کا دفاع کیا دو سال پہلے جب میں صدر بنا تو وہ ایک غالب گروہ تھا بہت زیادہ مضبوط آج وہ اتنا غالب نہیں صدر ٹرمپ نے ایراک کا دورہ دنیا بھر میں امریکی افواج سے کرسمنس پر ویڈیو خطاب کے ایک دن کے بعد کیا کچھ حلقے تنقید کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ سال دو ہزار دو کے بعد پہلے امریکی صدر ہیں جو کرسمنس کے موقع پر امریکی افواج سے ملاقات کے لیے خود نہیں گئے اور ایراک سے دورہ سے واپسی پر صدر ٹرمپ جرمنی میں امریکی فوجی ارڈے پر بھروکے اور وہاں فوجیوں سے ملاقات کی صدر ٹرمپ واپس واشنڈن پہنچ چکے ہیں جہاں وائٹ ہاؤس میں انہیں امریکہ کے جزوی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے اور اہم عوضوں پر کابینہ کے استفعوں کا بھی سامنا ہے اور ان معاملات کو وہ آج یہاں سے دیکھیں گے کیونکہ آج کا انگلس واپس آئے گی جی ایسا دوسری جانب افغانستان میں آئندہ برس اپریل میں ہونے والے صدارتی انتخابات کو ملتبی کر دیا گیا ہے افغان الیکشن کمیشن کے مطابق ایک التوا کا فیصلہ اکتوبر میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے دوران سامنے آنے والے تکنیکی مسائل کے باعث کیا گیا ہے صدارتی انتخاب کے لیے ابھی کسی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جنوری میں جدہ میں متوقع ہے افغانستان میں امریکی اور نیٹو آف واج کی قیادت کرنے والے جنرل آسنو میلر نے سینن کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس وقت میدان جنگ میں کسی ایک کو برتری ملنے کا امکان نہیں لیکن لڑائی سیاسی مفاہمت تک جاری رہے گی پاکستانی حکام کے مطابق کراچی میں چینی کاؤنسو خانے پر حملے کا ماسٹر مائنڈ اسلم بلوچ اور اچھو جس کا تعلق کل ادم تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی سے تھا افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے بی ایل ای نے افغانستان کے شہر کندھار میں ایک حملے میں اپنے کمانڈر اسلم کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے افغانستان کے شہر کندھار میں منگل کو ایک گھر پر ہونے والے خودکش حملے میں بلوچ اسکریت پسند کمانڈر اسلم چھے افراد سمیت ہلاک ہوا بلوچستان کی حکومت نے اس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ مقرر کر رکھی تھی پاکستان متسلسل افغانستان پر الزام آئد کرتا آیا ہے کہ ملک کے اندر ہونے والے حملوں کی منصوبہ سازی جو ہے وہ افغانستان میں ہوتی ہے اسلم بلوچ کی موت اس بات کو کتنی تقویت دیتی ہے اور اس پر اس کے علاوہ دوسرے امور پر ہم بات کریں گے سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے جی کامران بی ایل ای کا کمانڈر اسلم یا اس سے پہلے ٹی ٹی پی کا سربراہ فضلاللہ ہو کچھ دیگر اسکریت پسند بھی افغانستان میں مارے گئے جو پاکستان کی طرف سے وانٹڈ تھے تو اس پورے قضیے کے بعد پاکستان کے موقف کی کتنی تائید ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو وانٹڈ لوگ ہیں وہ افغانستان نے پناہ دی ہے ان کو جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ان قوتوں کے لیے ایک سٹریٹیجک ڈیپٹ کی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں چاہے وہ جادی قوتیں ہوں فضلاللہ جیسی ٹی ٹی پی جیسی یا پھر یہ ہے کہ وہ بلوچی باغی ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کوئن کا ایک سرہ ہے کوئن کا دوسرا سرہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی افغانستان کی اوپر حملے ہوتے ہیں اور اس میں جو مجھے جو بڑی حیرت کی بات نظر آئیے ہوئی یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کی مخالف تھی پاکستان حکومت سے وانٹڈ تھی وہ ایک جہادی کشکش حملے میں مارا جاتا ہے تو اب اس پہ یہ ہے کہ اس سے جو وہ ایک تاثر ہے بین الحوامی طور پہ کہ پاکستان جو ہے وہ جہادی قوتوں کو علاقار کے طور پہ استعمال کرتا ہے اس کو بہت تقویت ملے گی یہ جو خودکش حملہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ڈانڈے بھی کہیں اور ملتے ہیں جا کے کیونکہ یہ بھی ایک کوئسن مارک ہے ڈیفرنٹ حلقوں کی جانب سے اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے جی دیکھیں خودکش حملہ کا جو بیسکلی ایک سگنیچر جو ہے مارس آپرانڈی ہے جہادی قوتوں کا یہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور قوتیں اس کو استعمال نہیں کرتی ہم نے تامنز کو بھی دیکھا ہے گزشتہ کئی دہائیوں میں یہ استعمال کرتے ہوئے سابق وزیر آزم جنگستان کے راجیب گاندی وہ بھی خودکش حملے میں مارے گئے تھے سری لنکا کے اندر لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خطے میں کون سی قوتیں ہیں جو کہ خودکش حملے کو یوز کرتی ہیں اس میتھڈ کو اس میں جہادی قوتیں سرے پیرست ہیں تو جو تاثر پاکستان کے بارے میں ہے منفی کہ جی پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تعلقات ہیں جہادی قوتوں کے ساتھ وہ جو ان پر حملہ نہیں کرتی اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو پاکستان کے مخالف تھا تو وہ دیکھیں اپنا جسے کہتے ہیں کہ تاثر بنتے دیر نہیں لگتی کیونکہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ موجود ہیں اور دوسری جانبی افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ صدارتی انتخابات جو ہیں تقنیقی مسائل کی وجہ سے ہی ملتوی کر دیئے گئے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان جو کوششیں کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مفاہمت جو ہے وہ کسی طور آگے پہنچ سکے کیا اثر پڑ سکتا ہے مفاہمت کی کوششوں پہ اس پورے الیکشن کی پوسپانمنٹ سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اپنا ملتوی کیا گیا ہے صدارتی الیکشن اس کا بھی شاید جو ہے ڈیریکٹ تعلق کو باتچیت کے ساتھ این ممکن ہے کہ طالبان نے کہا کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ یہ انتخابات ہوں اور آپ ان انتخابات کو ملتوی کرائیں جب تک کہ ہمارے ساتھ آپ کی باتچیت جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتی تو میں سمجھتا ہوں این ممکن ہے کہ اس الیکشن کے ڈیلے کا وہ باتچیت کے ساتھ کوئی کنیکشن سمجھتے ہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں میڈیا میں جو ریپورٹس رہی کامران اس میں خاص طور پر امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے کانگرس کو ایک ایک اپنے عملی پیش کی گئی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان کو سماجی دھارے میں لانے کے لیے ان کے لیے ملازمتیں پیدا کی جائیں یہ اس طرح کا طریقہ کتنا کارامت ہو سکتا ہے اس پورے پروسس کے لیے اس طرح کا طریقہ اس بات کو اسیوم کرتا ہے کہ جو طالبان ہیں جو جنگ جو ہیں وہ قومی دھارے میں مین سٹریم کے اندر آنے کے قابل ہیں دیکھیں دکانیں کھول لینا یا کاروبار شروع کر لینے سے کوئی جو قوت ہے جو انتہا پسند قوت ہوتی ہے وہ قومی دھارے میں نہیں آتی یاد رہے کہ یہ خالی جنگ جو نہیں ہے یہ بزنس میں بھی ملوث ہیں اپنا رگ سمگلنگ بھی کرتے ہیں کرمنل انٹرپرائز بھی ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پریں کیونکہ طالبان اور جتنی بھی ملٹنسیز ہیں وہ ایک پولٹیکل اکانومی چلا رہی ہوتی ہیں لیکن چکر یہ ہے کہ کیا یہ مین سٹریم سیاست میں آ سکتے ہیں بندوق یہ سیاست چھوڑ سکتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی قبل از وقت اسامشن ہے تینکیو کامران آپ کے تجزیر کا دوسری جانب عالمی معیشت کی ترقی جو ہے اس کی رفتار بھی کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہے اور اس کے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے وہ کافی حد تک حقیقت بنتے ہوئے سامنے آتے ہیں دنیا کی تمام بڑی سٹاک مارکٹس میں ہم نے دیکھا شدید اتار چڑھا ہو رہا اور کرسمنس کے موقع پہ امریکہ میں ساڑھے آٹھ سو ارب ڈالرز کی خریدہ لکھی گئی سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی بھی آئی لیکن کرسمنس کے بعد کرسمنس سے پہلے ایک جو تھا وہ ایک ڈان فال تھا پورے سال پہ نظر ڈالیں تو دوہزار اٹھارہ میں تقریباً تمام بڑی امریکی کمپنیز کے شیئرز میں مندی ریکارڈ کی گئی اس سال اب تک امریکی سٹاک مارکٹ کا حجم تقریباً سات فیصد تک کم ہو چکا چین جو کہ دوسری بڑی مارکٹ ہے وہاں اس سال سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کار تقریباً دو ٹریلین ڈالرز کا لاؤس کر چکے ہیں جبکہ یورپ کی بڑی مارکٹس میں بھی اس سال بھر میں دس فیصد سے زائد کی کمی دیکھنے میں آئی ہے عالمی مالیاتی فنڈ دوہزار انیس میں بینلوکومی تجارت کے حجم میں مسلسل دوسرے سال کمی کی پیشکوئی بھی کر چکا ہے پاکستان کی جانب چلیں تو کیسی ہنڈرڈ انڈیکس بھی اس سال تقریباً چھ فیصد تک گر چکا ہے جبکہ بینلوکومی کریڈرڈ ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور فچ نے پاکستان کی کرز اتارنے کی جو صلاحیت ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ کم کر دی ہے اب ان معاملات میں عمران خان حکومت کی معاشی ٹیم ملک کو کہاں تک نکال پائے گی اس بہران سے یہ سوال تو شاید ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے اس کا جواب لینے کے لیے لیکن دوہزار اٹھارہ جس میں تحریک انصاف کی حکومت بنی وہ معاشی لحاظ سے کیسا رہا اس کو ہم جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستانی معاشیت نے دوہزار اٹھارہ تین مختلف حکومتوں کی معاشی پالیسیوں کے تحت گزارا مسلم لیگ نواز سے نگران حکومت اور پھر عمران خان کے وزیراعظم بننے تک معاشی پالیسیوں پر بے یقینی چاہی رہی اس بے یقینی نے خاص طور سے عوام کو براہ راست متاثر کرنے والے معاشی مسائل میں اضافہ ہی کیا سال کے پہلے چھ مہینوں میں پاکستانی حکومت کو تین آشاریت چھ ارب ڈالرز کے بیرونی کرس کی ادائیگیاں کرنی پڑی یہ ڈالر کے مقابلے میں رفعہ کی قدر میں بڑی کمی کا باعث ہوئی شرنمو میں کمی ہوئی اور حکومت کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ پاکستان کے معاشی اشاری پچھلے اٹھارہ ماہ میں اب تری کا شکار رہے اس کی ایک وجہ مسلسل بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ ہے جس کی بڑی وجہ تھی حکومت کی نرم مالیاتی پالیسیاں اور اس کے علاوہ روپے کو مصنوعی طور پر مستحقم رکھنے کی پالیسی نے بھی سب تری میں اہم کردار ادا کیا جو آپ کو دو ازار اٹھارہ میں مشکلات نظر آئی ہیں ان کی وجوہات کافی پہلے کی ہیں اور بڑی بیسک قسم کی وجوہات ہیں یقین ان دو ازار اٹھارہ کی امید تو بہت تھی لیکن وہ امید اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ جو بیسک ایکانوم کی فانڈیشنز تھی وہ کمزور ہو گئی تھی حکومت پاکستان کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے ریکارڈ ساٹھ اشاریہ نو ارب ڈالرز کی درامداد کی پاکستانی برامداد اس کی درامداد کے آدھے سے بھی کم یعنی معیشت کا تقریباً سات فیصد رہی جس کا نتیجہ سنتیس اشاریہ سرسٹھ بلین ڈالرز کے تجارتی خسارے کی صورت میں نکلا اگر اس میں عمران خان حکومت کو کنٹرول سنبھالتے ہی ملک چلانے اور بیرونی کرزوں کی ادائیگیوں کے لیے دوست ممالک اور آئی ایم ایف سے مدد لینے کو زیر غور لانا پڑا عالمی مالیاتی فنڈ سے کسی بیل آؤٹ کی مزاکرات کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے کسی مجاوزہ بیل آؤٹ کے لیے جو شرائط دی گئیں اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک ملک کے محصولات کے نظام کو بہتر بنانے کی بھی تھی پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرائح صرف تیرہ فیصد ہے جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے پاکستان کو بڑھتے خسارے سست معاشی ترقی اور ذرہ مبادلہ کے زخائر میں مسلسل کمی کے چیلنجز کا سامنا ہے دوہزار انیس دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں زیادہ مشکل سال ہوگا جس میں انفلیشن بھی ہوگی انیمپلاہمنٹ بھی بڑھے گی گروت بھی کم ہوگی اور اس کو ایک قسم کا بڑا امپورٹن قسم کا سال سمجھا جائے گا کیونکہ جو اس سال میں آپ پالسیز امپلیمنٹ کریں گے ان کی وجہ سے دوہزار بیس اور اکیس میں امید یہ ہی ہونی چاہیے ورڈ بینک بھی دوہزار انیس میں پاکستان کی معاشی شرع نمو میں کمی کی پیشکوئی کر چکا ہے ہم نے پاکستان کی معاشی شرع نمو مالی سال انیس میں چار آشاری آٹھ فیصد رکھی ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ کے پانچ آشاری آٹھ فیصد کے مقابلے میں بہت کم ہے حکومت کی چین ساودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوست ممالک سے مالی مدد کے حصول ان کی کوششوں کا نتیجہ بیجنگ کی جانب سے سرمایہ کاری کے وعدوں ریاض اور عبدابی کی جانب سے عربوں ڈالرز کی سپورٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے تاہم عالمی ماہرین کے مطابق پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ناکافی اور عرصی حل ثابت ہوں گے پاکستان اور دنیا بھر کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ جہاں آج آپ باقی بہت سی خبروں کے علاوہ اس خبر کی تفصیل بھی پڑھ سکیں گے جس میں پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں کیام امن اور مسالحت کی کوششوں کو محتاط طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سرکاری سکولوں کی حالت کا جائزہ پاکستان کے بنیادی تعلیمی اداروں سے مطالق سپیشل رپورٹس کا یہ سلسلہ آپ اگلے ہفتے سے پروگرام میں دیکھ سکیں گے میامار سے جان بچا کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے لاکھوں روہنگا یہ سال غیر یقینی میں ہی گزار رہے ہیں اکوانیو تحتہ نے روہنگیا پر ڈھائے جانے والے مظالم کو نسل کشی قرار دیا ہے اور پھر ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے امریکی ایوان نمائدگان نے بھی میامار حکومت اور فوج کی کاروائیوں کو نسل کشی قرار دیا ہے روہنگیا وطن واپس جانے سے ڈرتے ہیں لیکن بنگلہ دیش میں بھی نہ انہیں تعلیم حاصل کرنے دی جاتی ہے اور نہ ہی کام کرنے کی اجازت ہے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اس ریپورٹ میں بنگلہ دیش کے کوکسس بازار میں پھیلے کیمپوں میں لاکھوں روہنگیا مہاجرین غیر واضح مستقبل کی وجہ سے بے یقینی اور دربدری کا شکار ہیں درنال اقوامی نگرانی نہ ہونے اور ان کی سلامتی کو لاحق خطرات کے پیش نظر رضا قرانہ واپسی کے منصوبے گزشتہ ماں مؤخر کر دیے گئے انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایک وکیل کا کہنا ہے کہ ایک دور دراز روہنگیا پناہ گزینوں کی آبادکاری کے لیے بنائے جانے والے ایک کمپاؤنڈ کی سامنے آنے والی ویڈیو فوٹیج باعث تشویش ہے جزیرے میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یون ایچ سی آر کو وہاں تک رسائی نہیں دی گئی تاہم بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جزیرے پر سیلاب آتے رہتے ہیں اور یہ خطرناک ہے روہنگیا آبادی پر اس کے دیر پہ اثرات کا احساس تو شاید بعد میں ہوگا مگر جان کہتے ہیں طویل عرصے تک تعلیم سے دوری نقصان دے ہیں اس وقت کیمپوں میں تعلیم تک بازابتہ رسائی نہیں ہے ہم سے بات کرنے والے روہنگا کا خیال ہے کہ یہ صورتحال بچوں اور نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کیا روہنگیا آفراد کبھی میان امار واپس جا بھی سکیں گے یا نہیں گزشتہ ڈیڑھ برس کے دوران دو سو کے قریب روہنگیا دہاتوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا جس کے بعد ان دہاتوں کی ملکیت پر سوال یا نشان باقی ہیں ان ساری حقوق کے ایک وکیل کہتے ہیں کہ سرکاری ریکارڈ سے جائز ملکیت ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کی ترخواست کی جائے ان کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں وزارت داخلہ کے ریکارڈ آفس میں زمین کی ملکیت کے بارے میں تمام ریکارڈ موجود ہیں بین اور اقامی برادری کو چاہیے کہ وہ حکومت سے کہے کہ تمام ریکارڈ پیش کرے تجیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دنیا کے نزدیک میان امار کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر نسل کشی کر رہا ہے میان امار کے احتیدار مسلسل اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں حکومت ہمیں آنپرڈک رہی ہیں تاکہ وہ یہ الزام لگا سکیں کہ یہ لوگ بنگا دیش سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن ہیں جنہیں دنیا کے بارے میں کچھ علم نہیں اور وہ اس ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تاہم اب نئے سال کی آمد ہے کیمپوں میں موجود بہت سے روہنگیہ افراد ایک پر آمن مستقبل کی دعا کر رہے ہیں سٹیف سینفرڈ کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ پاکستان میں اس وقت ایسے کئی ادارے اور کاروبار موجود ہیں جو منفرد آئیڈیاز پر کام کرنے والے نوجوانوں کو ایک ہی چھت پلے ان کے کاروبار کو پروان چڑھانے کی تربیت اور مواقع افراہم کرتے ہیں انہیں انکیوبیٹرز کہا جاتا ہے لاہور میں اب ایک ایسا انکیوبیٹر بھی کام کر رہا ہے جو خاص طور پر خواتین ایٹرپرنیورز کے لیے بنایا گیا ہے اس بارے میں مزید جانیں گے لاہور سے سامن خان سے آسٹریلیا سے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے والی لاہور کی صدف احمد پہلی ایسی انٹرپرنیور ہیں جنہوں نے لاہور میں بچوں کی سطح پر ریبوٹیکس کلپ متعارف کرایا ہے ہم انجینرنگ بہت ارلی ایج پر لے کر آئے ہیں پرپس سٹارٹ کرنے کا یہ تھا کہ سدف نے یہ پروجیکٹ اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا اس منفرد آئیڈیا کو پذیر آئی بھی ملی لیکن اسے باقاعدہ بزنس کی شکل دینے کے لیے انہیں پیشا ورانہ مہارت کی ضرورت تھی جو انہیں مل رہی ہے وومن انویشن نیٹ ورک سے وین ایک ایسا انکیوبیشن سینٹر ہے جو پنجاب کمیشن آن دی سٹیٹس آف وومن کے تحت جولائی دو ہزار سترہ میں شروع ہوا پہلے بیچ میں ایک سال کے لیے پنرہ کمپنیوں کو منتخب کیا گیا جن میں سے کچھ پہلے سے مارکٹ میں موجود تھی جبکہ بعض اپنے کام میں بلکل نہیں تھی ایک کو ورکنگ سپیس ہے جہاں پہ وومن آکے اپنے آئیڈیاز کو انکیوبیٹ کر سکتی ہیں بزنس ٹریننگز دی جاتی ہیں یہاں پہ پرودک ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ مارکٹ ڈیولپمنٹ مارکٹ میں کس طریقے سے جانا ہے سکیلی بیلیٹی آپ کا بزنس کس طریقے سے سکیل ہو سکتا ہے اور جتنی بھی ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں ایک سٹارٹ اپ کو سکسیسولی چلانے کے لیے وہ سب ٹریننگز یہاں پہ دی جاتی ہیں ہماری اس نے بڑی ایکسٹینسیف فائنینشل اور مارکٹنگ اور منیجمنٹ کی ٹریننگز ہیں جسے ہمیں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے ڈیفرنٹ آئیڈیاز ملتے ہیں اور ہماری پچ شارپ ہوتی ہے خواتین پاکستان کی کل آبادی کا 49.1 فیصد ہیں لیکن پاکستان کی 32 لاکھ انٹرپرائز میں خواتین کا حصہ تقریباً دو سے ساڑھے تین فیصد ہی ہے اس تناسب کو بڑھانے کے لیے اس سینٹر میں غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے نانو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وارٹر کلینلنیس کرنے کا وہ بھی ایک سٹارٹ اپ ہے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ایک خاتون ہے جن کی اپنی ایک ٹراول ایجنسی ہے تو مختلف قسم کے ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ہیں کچھ ٹریڈیشنل سٹارٹ اپس بھی ہیں جیسے کہ ایک اپ کے کمپنی ہے خاتون کی سو ہر طرح کی سٹارٹ اپس موجود ہیں خواتین گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بنے اس سینٹر میں آ کر کام کرنے کی پابند نہیں وہ گھر میں بیٹھ کر بھی انکیوبیٹر کے ماہرین سے رابطے میں رہ سکتی ہیں اس پائلٹ انکیوبیٹر کی کامیابی اور اس سے حاصل ہونے والے تجربے کی بنیاد پر پنجاب کمیشن برائے حقوق کے خواتین اسی طرز کے انکیوبیٹر مستقبل میں پنجاب کے نو ڈویشنز پہ بنانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے سمند خان وائس آف امریکہ لاہور اور اب چلتے ہیں سکھر جہاں ہندووں کا سب سے بڑا مقدس مقام شریص سادھو بیلا دو سو سال سے موجود ہے نو اکڑ پر پہلا یہ مقام درائے سندھ کے بیچ ایک جزیرے پر قائم ہے اس آستان کی خاص بات یہاں پر موجود لائبریری ہے جس میں مختلف زبانوں میں لکھی گئی نایاب کتب کا ایک خزانہ موجود ہے سادھو بیلا ہمیں لے کے جا رہی ہیں کرن مرزا دریائے سندھ کے پانیوں میں گھرا پانچ ہزار ایک سو پیسٹھ اسکوائر فٹ پر محیط سادھو بیلا پاکستان میں رقبے کے لحاظ سے ہندو مذہب کا سب سے بڑا مقدس مقام ہے یہاں تک پہنچنے کا واحد ذریعہ کشتی ہے سادھو بیلا ایک جزیرہ تھا اٹھارہ سو تئیس میں بابا بنکھنڈی مہاراج جن کا نام اورشن علی بابا بالچن جی تھا وہ نیپال سے رٹن کرتے ہوئے یہاں جب سندھو ندی پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ انہوں نے وشرام کیا تھا اس دھرتی ماتا نے ان کو اتنا پیار دیا کہ وہ یہی رہ گئے سادھو بیلا کے اندر موجود عمارات فن تعمیر کا دلکش نمونہ ہے ان میں سفید سنگے مرمر کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ دروازے پر بڑے نقشونگار ہندوستان کے علاقے جیپور کے کاریگروں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہیں سادھو بیلا آستان میں دور دراز سے آنے والے یاتریوں کے لیے رہائش کا خاص بندوبست موجود ہے یہ تاریخی مقام نہ صرف عبادت اور سیاحت کے لیے مقبول ہے بلکہ صدیوں سے علم و تدریس میں دلچسپی لینے والوں کی منزل بھی ہے یہاں ایک لائبریری موجود ہے جس میں ہندی اور سنسکرت زبانوں کی لا تعداد اور کئی انمول کتب کا زخیرہ ہے ان سے نہ صرف ماضی میں سادھو فیضی آب ہوئے بلکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے یہاں پر جو موجودہ گدی نشین ہیں آچاریہ سوامی گوری شنکرداز جی مہاراج وہ بھارت سے آتے ہیں پچھلے چار سال ہو گئے ہیں وہ آ رہے ہیں سادھو ہیں پارٹیشن سے پہلے یہاں مہنت بابا ہرنام داس تھے تو اس سمیے میں بہت سے سادھوز یہاں پر رہتے تھے ان کو یہاں کے جو موجودہ سادھوز تھے آچاریہ سادھوز تھے وہ ان کو ودیہ دیتے تھے ان کو پڑھاتے تھے ابھی ان کا کم ہونا یہ ہے کہ یہاں پر سنسکرت جاننے والے بہت ہی کم ہیں کوئی سادھو بیلا دل میں منت لیے آتا ہے تو کوئی سیر کے خاطر اور کوئی علمیں اضافہ کرنے یہاں کی تاریخی درودیوات سب ہی کو خوش آمدید کہتی ہے کرم برزا محصف امریکہ سکھر یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی اصداللہ خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں موسیقی موسیقی